بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جو سبیم گوڑا پاکستان نے تاریخ ساز فیصلہ کیا ہے اس فیصلی نے جو جسٹس مونین کے فیصلی سے شروع ہوا تھا نظریہ ضرورت اس کو دفنا دیا اور اس کل کی جو ججمنٹ آئی ہے دیارہ دیجز نے ایک دگا اتفاق کیا ہے اور آٹھ دیجز کی مجیورٹی کے ساتھ جو تیرہ رکنگ بینٹ کا فیصلہ ہے اس نے پاکستان میں دو سال کے بعد جمہوریت کی بہالی اس کے پہلی ایٹ لگا دی اور اس کے ساتھ ہی آج کی بیٹھ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس فیصلے کے بعد کہا ہے تیرہ رکنگ بیسلہ اس کو کسی طریقے سے بھی کوئی بھول نہیں سکتا نہ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانے گے آج کی ڈیٹ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو شہباز شریف ہے سابق وزیر اعظم جو مریم نواز ہے سابق وزیر اعالی اور جو ان نشستوں کی غلط تقسیم کے نتیجے میں کتنے عودے دار ملتقہ ہونے سینیٹر سبیل کو ساری نہیں رہے ان کو جانا ہے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہے وہ پجلی کا مسئلہ ہے اور پجلی کا بیل جس جس گھر میں آتا ہے وہاں سے آہیں بھی نکل رہی ہیں اور بدوائیں بھی نکل رہی ہیں لوگ نہیں جے سکتے پجلی کا بیل اور بجلی کا ریٹ جو پڑھانے والے ہیں ان کے گھر میں بجلی مفت ہے ایک اندازہ ہے ایکانومسٹ کا اور بجلی کے جو متعلقہ ایکانومسٹ میں معیشت دان ہیں کہ چونتیس کروڑ یونٹ بجلی مفت جا رہی ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جا رہا ہے اور دوسرا جو اندازہ ہے اس کے مطابق دنیا میں سب سے مہنگی بجلی اور سب سے بینڈا پیٹرول پاکستان کے اندر ہے بجلی کے اوپر عمران خان بہت کنسان ہے اور وہ بندہ جیل میں بیٹھ کے اپنے پبلک کے لئے سوچتا ہے اپنے لئے نہیں سوچتا جب بھی بات ہوتی ہے کہتا ہے مجھے نہ کسی سے ڈیل چاہیے نہ مجھے کسی سے ڈیل چاہیے نہ مجھے کسی سے ریائت چاہیے اور وہ ایک طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام باری جو قید تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ تاریخ کا سبق ہے اور اسلامی تاریخ کا سبق ہے کہ اندیرے کے بعد روشنی آتی ہے روشنی کی کرنے مختلف جگہ سے انشاءاللہ پھوٹ رہی ہیں جو دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل اسلام آباد کی انتظامیات کو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی ایک شخص بھی جنڈا لے کے باہر نکلے پاکستان تاریخ انصاف کا یہ امران خان کی تصویر لے کے نکلے آپ اس کے پیچھے پوری پولیس لکھا دیتے ہیں میں نہیں کہتا کسی کے پیچھے پولیس لکھے اس لیے کہ پولیس سیاسی ہے پولیس پولیس نہیں رہی سیاسی ہے خاص طور پر اسلام آباد اور پنجاب کی پولیس 99 فیصد سیاسی ہے اتنے لوگوں کو لائے جاتا ہے سیاسی بنیاد پر لائے جاتا ہے میں نہیں کہتا کسی کے پیچھے لگو لیکن کل جو مظاہرے ہوئے ہیں کوئی پرچہ نہیں ہوا ہمارے خلاف غداری کے پرچے ہوتے ہیں بغاوت کے پرچے ہوتے ہیں تشدد کے پرچے ہوتے ہیں تحشت گردی کے پرچے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیدی نمبر 800 چارٹ ٹھیک کہتا تھا کہ پاکستان ایک نہیں ہے دو پاکستان ہے ایک وہ جہاں بجلی مفت ہے دوسرا وہ جہاں بجلی کے لیے لوگ اپنے بچوں کی زیور بیچ رہے ہیں اپنا اناج بیچ کے لوگ بجلی لا رہے ہیں اور جو تیسرا ایشو ہے اور سب سے امپورٹی ایشو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو زور لگنا چاہیے کہ پاکستان کے شہریوں کو محفوظ بنایا جائے پاکستان کی لوگوں کے بچے جو مختلف فورسز کے اندر ہیں ان کو محفوظ بنایا جائے وہ سارا لوگ زور اس بات پر لگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے جہنی حکومت کلتی رہی میں یہ بات پوری جو مداری سے کہتا ہوں یہ جو نظام کا ظلم کا اور یہ جو فاشست حکومت ہے اس کا تاؤنڈ ڈاؤن شروع گیا آج اس تاؤنڈ ڈاؤن کا پہلا دن ہے یہ جائے گی تو پاکستان ٹھیک ہوگا جو کہتے ہیں کہ استقام چاہیے استقام کے لئے میں ہم کو کہتا ہوں عمران چاہیے آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کو فوراں مستحفی ہو جانا چاہیے شباز شریف اور مریم کو فوراں مستحفی ہو جانا چاہیے اس لیے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑا فیصلہ کبھی نہیں آیا کہ اس کے سارے فیصلے اڑا کے رکھ لئے سپریم کورٹا پاکستان نے حالانکہ آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین میں الیکشن کمیشن دیکھا نا ثابت ہو گیا پوزیس سیاسی ہے جو الیکشن کمیشن ہے وہ دو سو اٹھارہ تین میں اس بات کا پاون تھا یہ وہ فیر الیکشن کراتا الیکشن آٹھ فروری کو ہوا نو فروری کی انٹیکیٹی ہو گئی اسی منڈیٹ کی چور آگئے اور چور اٹھا کے لے گئے گھر کا سامان اب اس کی واپسی انشاء دولتی اس سے بات شروع جائے گی بہت ناظر تینی ہے کہ یہ تاریخ چیف الیکشن کس کانون کی طرح مقدم آنا چاہیے غداری کیا ہے کیا ہے انہوں نے کانون سے بارے پر کیا چلیے دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ الیکشن کمیشن نے کانون سے اوپر کیا کیا الیکشن کمیشن نے اس سے بڑا جرم کیا جس میں مشرف کو صدا ہوئی تھی مشرف نے کوئی ہٹائے تھے جج اور مشرف کے خلاف جو فیصلہ آیا آپ کو یاد ہے انہوں نے ساری اسمیلیوں میں دھانگے کی ممبرز ہمارے جو منڈیٹ سے آئے ہوئے تھے جو سارے کے سارے انہوں نے سارے کتنے بھی آئے ہوئے تھے ان سب کو اڑا کے رکھ دیا اس لیے یہ آرٹیکل چھے کا سیدھا مقدمات اچھا آپ کیوں کے وزیر بھی رہے ہیں آپ یہ تاجیں کے سیٹوں کے تناسب سے اب کیا پیٹی آئی حکومت دھرائے گی دھرائے گی کیا کیا سکتا ہے مارنے تو دارے بائش کیوں نہیں دھوگوں کے آلاز ہیں ہم کیا روکے ہیں آپ پارلیمانی امور کے وزیر بھی رہیں سیدھوں کے تناسب سے کیا پیٹی آئی اس پوزیشن میں آئے گی کہ آئندہ آنے والے پوشنوں میں ایکسے میں کسی اور کے ساتھ اتحاد کھتے احمد کرائیں نہیں ہم جو ہی اقتدار میں آئیں گے ہم نئے الیکشن کرائیں گے عمران خان نے کہا ہو ہے نئے الیکشن کے برہے راستہ نہیں کھولے گا سار اسطیفے دیں گے ہمیں کوئی ہنگ پارلیمنٹ نہیں چاہیے اور ہم فوری طور پر نئے الیکشن کا مطالبہ چاہیے اور یہ کل کی ججمنٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان کا مطالبہ درست ہے ہم اسطیفے لیں گے بھائی لیں گے لیں گے